موسیقی آپ سب کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کی ہر پریشانیہ ہر ہشکل کو دور کرے اور آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سمہ آمین انعابیہ تھی ہیں انعابیہ نے آج جمعہ منایا ہے ماشاءاللہ نماز پڑھئے دعا مانگئے اپنے پاپا کے لئے اللہ پاک بچیوں کی دعا ضرور سنتے ہیں معصوم بچوں کی دعا تو اللہ پاک لازمی سنتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے پروادگار اور ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک جن جن کی بچیاں سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے جمعہ مبارک کے ساتھ کے اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور گائز آج جمعہ کا دن ہے ابھی ہم نماز پڑھ کے فارق ہوئے ہیں اب میں کوکنگ کروں گی جاؤں گی کچن میں تو آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں آپ کیا پکاؤں گی تو آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی آپ کو ضرور دکھائیں گے انابی جب ٹوئیشن جائیں گی تو دیکھیں انابی کے ڈریس کیسا لگ رہے گا ضرور بتائیے گا انابی آج کیسی لگ رہی تھیں صحیح سے بھولیے نا سور سے نہیں یہ آپ کا ٹوئیشن کا بیگ ہے یہ آپ کی کلر پینسلز ہیں شاپنر ہے آپ کی کاپی ہے اپنی کلر پینسل دکھائیے انابی کو کلرنگ کرنے کا بہت شوق ہے انابی ہر وقت کلر پینسلز لے کر آتی رہتی ہیں اپنی لیے اور ان کو کلر ایپل پہ مینگو میں ان کو کلرنگ کرنے کا بہت شوق ہے اور اب یہ ٹوئیشن جائیں گی تو اس لئے اپنا بیگ سیٹ کر رہی ہے کہ یہ ٹوئیشن جائیں گی سب سمارنگ کے بیگ میں ہونا چاہیے بیٹا صحیح سے کر کے رکھئے چلیں اس میں رکھیں دیکھئے گائز ہم لوگ اپنے کچھن میں آ چکے ہیں ٹیسٹی بائٹ بھی شاہزے خان جی کچھن میں ہم لوگ آ چکے ہیں آج میں پکاؤں گی یہ دیکھئے ہری ہری سبزیاں لے کر آئی ہوں یہ میں لے کر آئی ہوں شلجم پالک اور یہ گوش ٹھیک ہے یہ ہماری بنتا ہے شلجم پالک گوش یہ پتے والے سلجم ہیں اور یہ اب موسم تھن کا ہلک ہلکا ہونے لگا ہے تو یہ بہت مزے کے آتے ہیں یہ آلے شلجم تو یہ شلجم ہم بنائیں گے اور یہ پالک تیماٹر ہیں کچھ ہری مرچیں ہیں اور پیاس کٹ لی ہیں میں نے گول گول اور یہ گوش تقریباً ایک کلو کے قریب گوش ہے بیف کا تو چلیے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہیے گائز انابیا ٹوشisiert جا رہی ہیں انابیا نے یہ والہ سکاف پہ لیا نماز کا روپٹہ اتار دیا یہ ٹوشعن جاتے وقت بہار جب جاتی ہیں تو یہ والہ سکاف پن کر جاتی ہیں اور اب یہ انابیا ٹوشن جا رہی ہیں انابیا کہاں جا رہی ہیں بتائیے ٹوشن جا رہی ہیں اللہ حافظ کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ دونوں بہرنیں ٹوشن جا رہی ہیں اور احمد رضا جو ہوں وہ مدر سے گئے میں ہے پی completed پیاز ایٹ کر رہی ہم نے پیاز ڈال دی اس کے اندر اس کو فرائی کریں گے ہم نے اتنی پیاز لال کرنی ہے اس زیادہ نہیں اب ہم اس میں گوش ایٹ کر دیں گے جو ہم نے گوش لیا تھا اس کو فرائی کریں گے گوش کو دیکھیں گوش میں نے اس کو اچھی طرح لسن ادرک دالا تھا تین چمچے میں نے دیکھیں اور اس کو میں اچھی طرح بھون رہی ہوں لسن ادرک کے ساتھ تاکہ گوش کی اپنی بسام نکل جائے ہیٹ نکل جائے ٹھیک ہے اب میں اس میں سپائچز ایٹ کروں گی یعنی کہ مسالی میں اس کے اندر دالوں گی اب ہم دال رہے ہیں تقریباً ایک چمچی دیکھیں ہمیں ڈال رہی ہوں ایک چمچہ ہلڈی ٹھیک ہے اور ڈیڑ چمچے پیسی مرچے آپ اپنے ساتھ سے سپائچز رکھ سکتے ہو زیادہ یا کم اور ہزبزائی کا نمک ٹھیک ہے کیونکہ پہلک میں تو ایسی بھی نمک کمی رکھتے ہیں تو اس لیے نمک دیکھ بھال کے ڈالیے گا اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں یہ مسالی ہمیں ڈال کے سپسی طرح بھون رہے ہیں ٹھیک ہے اور انابیا آ چکی ہے یہ گائز انابیا آ چکی ہے ٹوئیشن پڑھ گیا انابیا اب آ گئی چلے آجائیں اندر آجائیں کیا پڑھا آج آپ نے دیکھئے گائز میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر کے گوش کو گلنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ہڈیوں والا ہے تو تھوڑا ٹائم لے گا گلنے کے لئے کیونکہ میں آج کوکر میں نہیں بنا رہی تو آرام آرام سے گلے گا یہ گوش اور میں مٹھکیا رگوں گے اور اب ہم اپنے پالک کٹ لیتے ہیں شلجم پالک کٹ لیتے ہیں یہ دیکھے ہے小یں پالک کٹ لیتے ہی پتے ہی laugh ، اور ہم نے پتے بھی لیں گے جب میں بھی اب دیکھتے تک ہوں دیکھتے hides căkam پہلک بANS پہلائیں گے اور یہ شلجم میں کٹ لیتی ہوں یہ بہت مزگے کے پلب ripping بڑھ شکر گروڑ بیٹے ہیں وہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جو ہے یہ سردیوں میں بہت ہی لا جواب شلدیں پالا گوش سرسو پالا گوش ساگ بس ابھی میرا بہت دل چارتہ بھی بھی آ گئے تو موسم سٹارٹ ہوئی گیا ہے اور ماشاء اللہ مجھے بہت پسند نہیں سب چیزیں اب ہم یہ سبزی اتنے ہمارا گوش گل رہا ہے ہم یہ سبزی کاٹ لیتے ہیں اور پھر ہم یہ ہماری ہنڈیا تیار ہو جائے گی ہلگی ہلگی سے پڑا پڑ بچے ٹوئیشن پڑھ کے انا بھی آئیں ہیں بچے ٹوئیشن پڑھ کے بھی باقی احمد رضا اور الوینا جو یہاں بچے ٹوئیشن میں ہی ہے اس طرح ہم سوال جمکات لیں گے ہم دیکھ رہتے ہیں گوش ٹینڈر ہوا نہیں ہوا اور کافی حد تک گوش گل چکا ہے ہمارا یہ دیکھئے پانی بھی خوش ہو گیا ہے اس کا کیا ہے اور بھی اوپر آ رہا ہے اب میں اس کے اندر ٹیماتر اور ہری مرچے جو میں نے کٹ کے رکھی دی وہ میں اس میں اٹ کروں گی دو ادھر ٹیماتر اور پانس سے چھے ادھر ہری مرچے میں نے کٹ کر کے رکھی دی یہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی اچھی طرح بھونیں گی ہم اس کو یہ لائے جو مسالہ بھون چکا ہے اچھے طریقے سے کہ ماتر ہری مرچے دال کے میں نے بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اس کو اور اس میں اوائل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں پالک ایٹ کریں گے شلجم پالک جو میں نے کٹ کے رکھے تھے اور آپ لوگ کو دکھایا تھا اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میں نے پالک اور شلجم دال دیا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو ڈھک کے گلنے کے لئے پکائیں گے یہ قائد ہم دیکھ لیتے ہیں شلجم پالک گوش یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا شلجم پالک گوش پر کل ڈان ہے یہ دیکھئے اس میں اوائل بھی آ چکا ہے اسی طرح شلجم گھوڑ گئے ہیں دیکھیں اس کے اندر تکڑے تکڑے وائٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو شلجم کے یہ دیکھئے وائٹ تکڑے شلجم کے گل گئے ہیں تو یہ گھون لیا تھا اب اس میں اوائل بھی آ چکا ہے اب یہ ڈان ہے اب ہم آپ کو دسترخان پر شیئر کریں گے انابیا احمد رضا سب بچوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے سالن ریڈی ہے شلجم پالک گوش کا اور اب یہ انابیا دسترخان پر بیٹھ چکی ہیں احمد رضا السلام علیکم سلام علیکم اب ہم سادن نکال کے دیتے ہیں بچوں کو اپنے میرے بچے کھانا کھائیں گے انابیوں کو بہت بھوگ لگ رہی تھی ہے نا چلیں بسم اللہ کیجئے بہین کو روٹی دیں احمد رضا انابیا کھا کے بتائیں گی ممہ کو کیسا بنے کرم ہو رہا ہے بٹا پھوک مار کے کھائیے گا بسم اللہ رحمان الرحیم مزے گا احمد رضا کیسا مزے گا چلیں گا اب میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ولوگ اور یہ چھوٹی سی ریسیپی جو میں نے بنائی شلجم پالا گوش آج ڈینر میں آپ کو بہت پسن آئی ہوگی امید کرتی ہوں میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی گی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کسی لگی ہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکم کیجئے اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجئے آپ کے سپورٹ کی مجھے اور میرے بچوں کو بہت ضرورت ہے خاص طور سے انعابیہ کو انعابیہ کو بہت دل چاہتا ہے کہ وہ ویڈیو بنائے آپ لوگوں کے لئے اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیسی ویڈیو میں آپ سے مولا کاتو یہ تبتک کیلے اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس